احمد پور شرکیہ و سیب ہوتل کے سامنے کار اور موٹسائیکل میں تصادم کار بے کابو ہو کر ٹائر ورک شاب میں جا کسی تصادم کے نتیجے میں موٹسائیکل سوار زخمی ہونے والے شخص کو ریسکیو کے ذریعے ٹی ایسکیو احمد پور شرکیہ منتقل کروایا گیا جمشیر اقبال بھٹی کی این این ٹونٹی فور نیوز احمد پور شرکیہ ساتھ کا بات لوڈر رکشہ اور موٹسائیکل میں تصادم علمناک حادثے میں دو افراد جانباہ حادثہ منٹھار روڈ پر پنجاب پولک کے قریب پیش آیا حادثہ تیز رفتار اوبرلوڈ ہٹ رکشہ کی وجہ سے پیش آیا رکشہ ڈرائیور رکشہ چھوڑ کر موقع سے فرار ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ بارڈی لوئیٹین کے حوالے کر دی راو فیصل صحیح نمائندہ کی این این ٹونٹی فور نیوز ساتھ کا بات حادثہ پور کا اسٹینڈ ڈرائیوروں کامیونس پر کمیٹی کے خلاف احتجاج ناچائز ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ہمارے سیٹ ٹیکسی ڈرائیور مظاہرین ہم پرائیویٹ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں ہم پرائیویٹ جگہ کا کرایہ ادا کرتے ہیں کس مدد میں ٹیکس ادا کریں ہمارے پہ آج تشدد کیا گیا ہمارے اوپر الٹا ایف آئی آر درس کی جا رہی ہیں مونس پیل کمیٹی کے اہلکار سو روپے کا ناجائز ٹیکس لے رہی ہیں مونس پیل کمیٹی اہلکار علی وسیرے نے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا ٹیکسی ڈرائیور راشد محمود ٹیکسی اسٹینڈ کے لیے ہٹا نہیں تشدد کیا گیا الٹا مجھے گالم گلوچ کی گئی مونس پیل اہلکار علی وسیر ٹیکسی ڈرائیور نے مونس پیل انسامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی معاملے کو دیکھ رہا ہوں جھگڑا اگر ہوا ہے تو انکوائری کروں گا اے اے سی آصف اقبال آلہ کام نوٹس لیں کرائے کی جگہ پر ہم ٹیکس ادا نہیں کر سکتے مسائرین عشق فلی بٹے لیاقت پور جس لئے ہم نے میڈیا کا سارا لیا ہے پرائے مہربانی ہماری جو انہا تحوص کیا جائے بایسے ہم سنور اینڈے کا لیاقت پور جانے ہیں ٹیکسی کر رہے ہیں یہاں سے یہ جگہ ٹیکس اتمال پور رہا ہے یہ کر لے رہے ہیں دیکھرائے مہربانی سے سالوہ ہے آپ کے لئے مہربانی کریں اور ہم سے یہ ٹیکس لاغو نہ کریں ہم غریب لوگ ہیں روزانہ کا فور پر فون ٹیکس دے سکتا ہے اتنی ہماری روز انکم نہیں ہے جتنا یہ ٹیکس لگا رہے ہیں روزانہ آگر ہمیں یہ لیاقت پور میں ہے صرف اور پورے ٹیکس اور دلے میں کہیں بھی یہ ٹیکس نہیں ہے لاغو صرف ہمارے لیاقت پور میں یہ ٹیکس لاغو کیا جا رہا ہے اور بلدیا والے ہمیں روزانہ روزانہ آگے زلیل کرتے ہیں افسوسناک انتہائی افسوسناک واقعہ لاہور تحریک انصاف حکومت کا بیانک چیرہ یہ خاتون دار علمان لاہور کی سپریڈنٹ ہیں اس نے شکایت درج کروائی ہے کہ کمسن یتیم بچیوں کو پنجاب حکومت کے وزراء اور آلہ اکام کو سپلائی کرنے کا کہا جاتا ہے بجائے اس کے کہ حکومت اس پر تحقیق کروا کر ملزمان کو گرفتار کرتی پہلے خاتون پر شکایت واپس لینے کے دبال ڈالا گیا پھر ادارے کا بجٹ بند کیا گیا سر نہ چھکانے پر اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے تاکہ ثبوت مٹائے جا سکیں اور اسے بیان واپس لینے پر مجبور کیا جا سکیں یتیم بچیاں ساتھ کھڑی رو رہی ہیں مگر ان کے فریاد سننے والا کوئی نہیں یہ ہے تحریک انصاف اور یہ ہے آپ کی مدینہ جیسے ریاستات منجاب حکومت کی بندماشی یتیم خانے سے معصوم یتیم بچیوں کو پاورفن لوگوں کو سپلائی کرنے کا راز کھولنے والی اس خاتون اور اس کے شہر کو گرفتار کیا گیا ہے احمد پورشر کے گارڈز ہائی سکول نیز جوک منشید کے ساتھ بلدیا انتظامے کے ناہلی کی وجہ سے رکشے والوں نے اڈہ بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہتی ہے جب یہ ٹریفک وارڈن ڈیوٹی پر نہ ہونے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈی پیو بھول پورس سے مطالبہ ہے کہ ٹریفک وارڈن تائنات کیا جائے کیمرمن ٹیم کے ساتھ جمشید اقبال بھٹی کی ایلین ٹونٹی فور نیوز احمد پورشر کیا ڈی پیو بھٹی کیا